جناب لاہور کی صورتحال کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹی وی آن کریں گھر سے نکلیں سبزی منڈی کا روک کریں اور آپ کو پتہ ہوگی کہ ان ریٹس پر سبزیاں دستیاب ہیں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنے والے ہمارے سے تمہارے رپورٹر ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے حافظ ندیم اور ان سے جانیں گے کہ سبزی منڈی کی کیا صورتحال ہے ریٹ لسٹ کی کیا صورتحال ہے جی حافظ ندیم ارمیلا میں آج آپ کو سبزیوں کی یہ مطابق جو قیمتیں ہیں میں یہ بھی بتاؤں گا اور ان قیمتوں پر کون سی سبزیاں جو ہے وہ فروغ کی جاتی ہیں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا بھی میں اس وقت سنگ پورا سبزی منڈی میں موجود ہوں پہلے اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جو آلو ہیں وہ 35 روپے پیاز جو ہے وہ 27 ٹماٹر 62 روپے لسن جو ہے وہ 90 روپے عدرک 181 اور لیمو جو ہے وہ 100 روپے اس ریٹ لسٹ پر مقرر کیا گیا ہے جبکہ جو بند گو بھی ہے وہ 60 روپے پھول گو بھی جو ہے وہ 74 روپے جو یہاں پر جو ہے وہ 100 روپے میں فروغ ہو رہی ہے اس کے علاوہ سبز مرچ 66 روپے شملہ مرچ جو ہے وہ بھی 74 روپے اس ریٹ لسٹ پر مقرر کی گئی ہے لیکن ان قیمتوں پر یہاں پر جو سبزیاں ہیں وہ فروغت نہیں ہو رہی جب اس پر ہم نے سروے کیا پتا کیا یہاں سے تو پتا یہ چلا کہ ان قیمتوں پر جو ہے وہ سبزیاں فروغت ضرور ہو رہی ہیں لیکن ان کی کوالٹی جو ہے وہ انتہائی ناکس کوالٹی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں وہ تقریبا نہ خریدنے کے ہی جو ہے وہ قابل ہوتی ہیں سبزیاں میں آپ کو یہاں پر ایک ٹماتر دکھاتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹماتر ہیں وہ یہاں پر فروغت ہو رہے ہیں یہ ٹماتر ہے جناب جو یہاں پر تقریبا 62 روپے جو ہے وہ فی کلو کے حساب سے فروغت ہو رہا ہے یہ وہ ٹماتر ہیں جن کی قیمتیں ریٹ لسٹ پر مقرر کی جاتی ہیں البتہ جو جن کی کوالٹی بہتر ہے وہ تقریبا 100 روپے تک جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے ان کی کوالٹی ان کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن اگر کوالٹی بہتر نہیں ہے تو وہ اس ریٹ لسٹ کی قیمتوں پر جو ہے وہ سبزیاں خرید سکتے ہیں جس کی وجہ سے شہری بھی جو ہے وہ کافی زیادہ خوش نہیں ہے ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر سبزیاں بہتر دینی ہے تو پھر قیمتیں بھی یہی منچن کیا جائے عوام کو اس طرح ج جو کوالٹی چیک ہے اس کے لئے کوئی کمیٹی وغیرہ تو بنائی گئی تھی کیا وہ کوئی کا جو متحرک نظر نہیں آتی یہاں پر جو کوالٹی کو انشور نہیں کیا جاتا کہ جس طرح کی سبزیاں جو ہے پابلک کے لئے رکھ دی جاتی ہے اور مو مانگے دامو وصول جو بیچی جاتی ہے گاہکو کو ارمیلہ یہاں پر بلکل کمیٹی بنی ہوئی ہے ہر چیز یہاں پر تیار ہے لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے ٹیم بھی بنائی جاتی ہے جن کا کام ہوتا ہے جن کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں وزٹ کریں ایک ایک دکاندار کو جو ہے وہ چیک کریں اور ساتھ اساتھ کوالٹی بھی چیک کریں لیکن اگر صرف یہ کمیٹیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا صرف یہاں پر انتظامیاں جو ہے وہ ایک نام کی بنائی گئی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ باہر نہیں نکلیں گے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے تب تک جو ہے وہ اس پر کسی طرح کا کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا جا رہا البتہ بنایا سب کچھ ضرور گیا ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے لیکن جب اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ لوگ دروں سے باہر نہیں نکلتے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے ان شو نہیں کیا جاتا کہ سبزیاں اچھی کوالٹی کے فروغ کی جائیں حافظ ندیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے نمائندے جو ہیں سلمان تارک وہ ہمیں چکن ریچ کے حوالے سے آج گائیڈ کرنے والے ہیں سلمان تارک یہ بتائیے گا ہمیں کہ جو چکن کے ریچ سے اس کی صورتحال کیا چل رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں تو اچھی صورتحال ہی رہی ہے شہر میں چکن کے جو کیا بھاو چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم ایک گڑی شاہوں میں موجود ہیں کیری شاپ کے باہر جو یہاں پر مرگی فروغ کرنے کی دکانیں ہیں ان سے ہم نے ریٹ کی قیمت جانی گیا آج کیا ریٹ ہے تو جی آج مرگی جو ہے ایک سو چھتیس روپے فی کلو فروغ کی جاری ہے تمام دکانوں میں اور کل یہ کی یہی قیمت جو ہے ایک سو بیالیس روپے فی کلو تھی تو اگر دیکھا جائے تو سات روپے چھے روپے کی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے ایک روز کی اندر اندر اور ابھی لیکن یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی صرف چند دنوں کی بات ہے اس کے بعد پھر جیسے ہی محرم شروع ہوگا تو مرگیوں کی قیمتوں کو بھی مرگی کی طرح پر لگ جائیں گے اور قیمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی تو ابھی یہ وقتی طور پر مرگی کی قیمتیں بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک سو چوبیس روپے کلو فی کلو تک بھی یہ قیمت پہنچ چکی تھی زندہ مرگی جو ہے وہ بانویں روپے فی کلو کے حساب سے فروغت ہو رہی ہے اور جو گوشت ہے مرگی کا وہ ایک سو چھتیز روپے فی کلو ہمارے ساتھ ایک دکاندر موجود ہے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ ریٹ آخری کہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک سو بیالی ساتھ ایک سو چھتیز یہ ریٹ کہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیسے اوپر نیچے کون کرتا ہے یہ مارکیٹ شہرہ ملک گیٹ سے مارکیٹ گاڑی آتی ہیں وہ ان سے جسٹر گورنمنٹ جو مین مارکیٹ پرسد ہوتا ہے وہ ریٹ نکالتے ہیں تو یہ ریٹ اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے تو محرم میں کیا حساب کتاب ہونے والا ریٹ کا جی بتائیں محرم میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دو چار محرم ریٹ تھوڑا سستہ ہوگا پھر جو سا پانچ چھ سا جول نیاز دینے لوگ شروع ہوں گے تو یہ گوش کا ریٹ خود بخود بڑھتا جائے گا مستقل بڑھتا جائے گا یہ دس میں بڑھتا جائے گا چھیکے جو چکن کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہوگا ڈیمان بھی بڑھے گی تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا بہت شکریہ سلمان تارک آپ کا جناب ہمارے سے تمہارے پورٹرز موجود ہیں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے میں پاس کن سپیشلس موجود ہوں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ جو لیزر ہیر ریمووول ہے اس کے نقصانات کیا ہے فائدہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے اور سنگا بھی ہمیں جوائن کرے گا آپ دیکھتے رہے ہیں جاغل ہاؤ